اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ سے تھوڑی در پہلے انٹرنیٹ کی بندش ہوئی اور تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ پہلے انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہوا اور اس کے بعد اب جو انٹرنیٹ آ رہا ہے اس کی رفتار کچھ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ صحیح طرح سے براوزنگ کر سکیں اور اس کے بعد اگر آپ ٹویٹر کے اوپر نظر ماریں تو اس کے اندر مارشل لوگ کے نام سے ایک ہیشٹیک جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اس کے اندر اگر آپ جاننے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ہولڈر ایسے ہیں جو برائراز پارک فوج کی عالی قیادت کا نام لے رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ان کی وجہ سے بند ہوا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں نون لی کے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے روپ کے اندر آ رہے ہیں یا پیپس پارٹی کے لوگ ہیں کسی سیاسی جماعت کا اس حوالے سے کوئی نام نہیں لیا جا رہا لیکن اگر اس بات کی تحقیقات کرنی ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے جو برائراز کھلم کھلا اتنے دھڑلے سے ایک انٹرنیٹ کی بندش کی اوپر پاک فوج کو مورد الزام چھرا رہے ہیں تو یقیناً سوچنے والی بات ہے کہ بات کس لیول تک ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اپنے غم و بستے کا اظہار کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور اگر وہ بحروپی ہیں وہ نام بدل کر یا کسی سیاسی جماعت کی تصویر لگا کر وہ اس طرح اپنی وابستگی کسی ایک سیاسی جماعت سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ اس طرح برائراز ایک مقدم ادارے کو جس کا احترام پوری قوم کرتی ہے اس کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا ایک بہت بڑی معنی رکھتا ہے اور اس کے اندر بہت زارہ تحقیقات کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی بندش اگر ہوگی کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ کے اندر کوئی مسئلہ آئے گا فنی خرابی ہوگی اور یا پھر سمندر کے اندر اس کی جو لائنیں ہیں ان کے اندر کوئی خلل پیدا ہوگا تو اس طرح آپ کسی ایک ادارے سے اس کو جوڑ دیں گے تو یہ بہت غلط چیز ہے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے یا سیلاب جو آ رہے ہیں یہ کسی اور کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اس لئے کوشش یہی ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان ٹیلیکمینکشن اٹھارٹی کو اس حوالے سے کوئی لاحے عمل دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بات کی اوپر ایک بات کا بتنگڑ بنا کر اس کو خوب ہسی مزاق کے طور پر اڑایا جائے اور اس کی اوپر ایسی چیزیں کہیں جائیں جو ناقابل برداش ہیں لوگوں کی دل ازاری ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے لوگوں نے اس ادارے سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے یا پھر وہ کسی حالت میں زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت اپنے گھر یا اسپتال کے اندر موجود ہیں ایسے لوگوں کو ایسی فیملیز کو اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے کافی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں ہوش کے ناخن لے کہ اس طرح کی کونسی ایسی بات ہے جس کے بارے آپ چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر ایک ایسے ادارے کو آپ ٹیک کر دیتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے ماضی کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے اور وہی لوگ اس بات کا جواب پیش کرتے ہیں کہ ماضی کے اندر جب کرتے تھے تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا بہت سی ایسی باتیں ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا لیکن اس طرح کی چیزیں روکنی چاہیے اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہوں گی اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن اس حوالے سے ہوتا ہے